ہیلو فرنڈز کو گوٹ منو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے والے ہیں آولا کی سپاری بہت ہی آسان سے طریقے سے اور اتنی جلدی مطلب کی جلدی تو نہیں ہے کیونکہ ہم اسے سکھانے والے ہیں پر مطلب کی بہت ہی کچھ طریقے سے دو دن میں سوٹنے کے بعد ہی ہماری ریڈی ہو جانی ہے انہیں ہم سال بھر تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور سمر میں جب ہمیں بہت گرمی لگتی ہے تو یا تو ہم اسے پانی میں ڈال کر گھول کر پی سکتے ہیں یا پھر ایک چمچ کھا کے اوپر سے پانی پی سکتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ہی راہت دیتا ہے ساتھ ہی ہمارے شریک کے وٹامن سی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں آدھا کلو کے برابر یہ آولے لیے ہیں میں نے پکے والے آولے لیے ہیں دیکھیں پکے والے آولے سے مطلب ہے کہ تھوڑا یلوش کلر آ جاتا ہے یہ بلکل ایک دم چٹک گرین کلر کے نہیں ہوتے یا ہلکے سے یلو ہو جاتے ہیں تو یہ آولے جو ہوتے ہیں ان میں کسیلا پنچ جو ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے اسی لئے میں نے یہ آولے لیے ہیں آپ کوئی سے بھی آولے لیے سکتے ہیں کیونکہ ہم انہیں سکھا کر کہیں گے تو وہ ہر روپ میں ہیلڈی ہی ہونے والے ہیں اب یہاں پہ میں نے یہ گریٹر لیا ہے گریٹر کے موٹے والے سائیڈ سے ہمیں اسے گریٹ کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ موٹے والے گریٹر سے گریٹ کرنا ہے نہیں تو پتلے والے سے بہت زیادہ یہ باریک ہو جائیں گے ہمیں زیادہ باریک انہیں نہیں کرنا ہے تھوڑا موٹا موٹا ہی رکھنا ہے جس سے کہ یہ بہت ہی اچھی دیکھیں گی ساتھی کھانے میں بھی اچھی لگیں گی اور سوکھنے میں بھی انہیں بہت کم ٹائم لگے گا یا دیکھیں اس طریقے سے میں نے انہیں گریٹ کر لیا ہے بہت ہی ایزی ہے گریٹ کرنا اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی پر پھر بھی دھیان رہیں کہ آپ اسے تھوڑا کیرفول کریں کیونکہ آولے کا جو بیج ہے اسے ہی پکڑ کے آپ باقی کرتے رہیں نہیں تو آپ کے ہاتھ میں آپ فنگرز میں لگ سکتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے گھما گھما کے میں نے پورے آولے کو یہاں پہ کر لیا ہے گریٹ اور اسی طرح ہم سارے آولے کو کریں گے گریٹ پس ایک یہی پروسیس میں ہے جو تھوڑی سی لینڈی ہے یدی آپ اسے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ چوپر میں بھی ان آولوں کو چوپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیجی اور چوپر میں اسے چوپ کر لیجی تو وہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا پر مجھے اس طریقے کی لیئرز ان کے لچے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے میں گریٹ کر کے ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اسی پروسیس سے میں نے اس طریقے سے چلاتے ہوئے انہیں کر لیا ہے آپ بڑے والے آولے بھی لے سکتے ہیں یا پھر چھوٹے والے آولے بھی لے سکتے ہیں اور یدی تھوڑے کچھے آ رہے ہیں آولے تا وہ بھی لے سکتے ہیں سوکھنے کے بعد ان کا ٹیز بھی بلکل ہی برابر ہوگا جبکہ وہ تازے کھانے میں جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کسیلے لگتے ہیں تو یہاں دیکھیں اسی طرح میں نے سارے آولوں کو گریٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے دس سے پندرہ منٹ لگی ہے مجھے یہاں پہ مطلب کہ ایک آولے میں تیس سے چالیس سیکنڈ لگے ہیں انہیں گریٹ کرنے میں بہت ہی ایزی انڈ کوک طریقے سے میں نے انہیں جلدی جلدی کر لیا ہے گریٹ آپ ہم انہیں پھیلا لیں گے اچھی طریقے سے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم مسالے تو مسالے ہم ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے آکارڈنگے جیسا ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہم اتنے ہی اور ویسے ہی مسالے ڈالیں گے تو چلیے مسالے ڈالنے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سب سے پہلے آدھا چھوٹے چمج کی برابر کالا نمک یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس لیے میں نے یہ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا آدھا چھوٹے چمج کی برابر چاٹ مسالہ آپ امچر مسالہ بھی لے سکتے ہیں آدھا چھوٹے چمج میں نے ڈال دیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو بھی مسالے ہمیں ڈال لیں ہیں وہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں یادی آپ کو اس میں کھٹا میٹھا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اس میں شکر کا جو پاوڈر ہوتا ہے مطلب کہ کچھ شکر کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے دو چمج کے برابر نمک کو کالی مرچ کو کم کر سکتے ہیں تھوڑی سی مٹھاس بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ ہم سوف اور مشری کھاتے ہیں کچھ ویسا والا فلیور لا سکتے ہیں آپ اس میں مشری پیس کے ڈال سکتے ہیں تو وہ اور بھی ہیلڈی ہو جائے گا شکر سے زیادہ مشری ہیلڈی ہوتی ہے تو اس طرح آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ انہیں ڈال لیجیے جو آپ کو جتنا پسند ہے مجھے اس میں مٹھاس بلکل پسند نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈال لیے سب کچھ کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر کے اس طرح فیلا لیا ہے اور اب ہم اسے فیلا لینے کے بعد اسے سکھانے والے ہیں ایک سے دو دن زیادہ تیز دھوپ میں بھی نہیں میڈیم دھوپ میں ہمیں اسے سکھانا ہے بلکل ہائی دھوپ میں بلکل دن بھر کے لیے نہیں چھوڑنا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے ایک کپڑا کیونکہ جو ہم اسے بہار رکھیں گے تو دھول اور جو کیڑے مچھت ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اس میں تو اور جو دھوپ ہے وہ بھی ڈاریکٹیز میں لگے گی اس لیے میں نے اس طریقے سے یہ کپڑے سے اسے ڈھک دیا ہے اور دو دن اسے اچھی دھوپ دکھائی ہے تو یہ دیکھئے دو دن میں نے اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھی دھوپ میں رکھ دیا تھا تھکتے رکھا تھا اس بات کا دھیان رکھیں اس میں بلکل دھول نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم اسے واش نہیں کرنے والے سیدھے ہم کھانے والے تو یہ بلکل ریڈی ہو گئی بلکل کڑک بھی نہیں ہوئی ہے یہ بہت ہی ہلکی سی کڑک ہوئی ہے بلکل سوفٹ بھی ہے تو یہ ہماری سپاری بن کے ریڈی ہوئی ہے آولہ سپاری تو یہاں پہ دیکھئے تھالی میں جو ہے کچھ کچھ بلک بلک کلر ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ لوگ ہمیشہ سٹیل کی تھالی میں ہی سکھائیں مطلب کی پلاسٹک میں یا کسی دوسرے کنٹینر میں نہیں سکھائیں نہیں تو اس کے سمر میں کھائیے اور پورے سال بھر کھائیے یہ ہماری ہیل کے لیے بہت ہی اچھے ہیں جلدی ملتے ہیں کوک ویت منو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کوک منو سے